بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میری پیاری سبائی کے سامنے ہمیں جس ساتھ تھاک اور فریق سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ میں ڈرس ڈیزائنگ کی ویڈیو شیئر کری ہوں یہ ہے کیشوڈ ڈرسس نو انپرڈی نو پیچز اور نو ہیوی لیسز بہت سمپل لیسز کے ساتھ ان کو بنایا گیا ہے اور یہ ٹوٹلی ڈیلی ویرنگ کے لیے بنائے ہیں سمپل اور یہاں جی آپ سب کا بہت شکریہ آپ کے میسیجز کا آپ اتنی فکر کر رہے تھے میسیجز کر رہے تھے پوچھ رہے تھے کہ کمل کہاں ہے ویڈیو نہیں اپلوڈ ہو رہی سب خیریت ہے اور کچھ فرینڈز کو میں نے بتایا اور کچھ کو یہاں بتا دیتی ہوں کہ جی ابسنس کی وجہ یہ تھی کہ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ آپ کو پتہ یہ اورسٹیک چائلڈ ہے اس کو کافی سیریس ہیڈ انجری ہو گئی تھی تو بس میں نہیں کر سکتی کہ کیا سچویشن تھی کیا حالت تھی میری جنہوں نے مجھ سے بات کی ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں اب تھوڑا بہتر ہوا ہے اور گھر میں کافی ساری چیزیں پڑھیں تھی جو شیئر کرنی تھی یہ کوشش کی ہے گھر پہ ہی بیٹھ کے ابھی آپ کے ساتھ کچھ چیزیں بناوں اور شیئر کروں الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ بہتر ہے اب اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی دعاوں میں اس کو یاد رکھئے گا اللہ تعالی اس کو جل سے جل سے احتیاب کرے تو چلیں ایک چھوٹی سی شیئرنگ کرتی ہوں آپ کے ساتھ کچھ ڈریس ڈیسائن ہیں سمپل سے کیشول ڈریس ہیں سارے ہوں گے وہ پرنٹی ہوں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے only print ڈریس کو کس طرح سے بنایا ہے without heavy laces اور سارے جی ہیں یہ winter کے ڈریس خدر fabric ہوگا خاڑی کے ڈریس ہیں جو میں دکھانے لگی ہوں آپ کو چلیں دیکھتے ہیں کہ سمپل پرنٹی ڈریس کو ہم نے کس طرح سے بنایا ہے خوبصورت اور سب سے پہلے جو میں ڈریس دکھا رہی ہوں وہ ہے یہ سکائی کلر کا ہے جس پہ print ہے کچھ اس طرح سے overall one print ہے یہ شیئرٹ کا ساتھ میں border ملا تھا ٹھیک ہے اور plane اس کا جی ہے trouser اور توبٹہ بھی اس کا printed ہے خدر کا صحیح ہے اچھا اب آجاتے ہیں اس کے ڈیٹیل کی طرف ڈیٹیلنگ ہے کچھ اس طرح سے کہ یہ بنی ہے جی انگرکھا سٹائل شرٹ یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے اور انگرکھا سٹائل شرٹ یہ دیکھیں نیک لائن ہے کچھ اس طرح سے جیسے کہ نورملی انگرکھا کی ہوتی ہے اور اس پہ لگی ہے لیس لیس کو جی ڈائے کروایا ہے ہم نے سیم جو کلر ہے ڈریس کا اسی کلر میں اور یہ پوری لیس آتی ہے جی یہاں پہ ایسے ٹھیک ہے یہ کلوز کر لیں یہ دیکھیں بہت خوبصورت سی نازک سی لیس ہے جیسے میں نے بتایا کہ ڈیلی ویئر کے لیے بہت سمپل اور سٹائلش بنے ہیں جو پہنے ہوئے بھی اچھے لگیں اور بہت ہیوی لوپ بھی نہ دیں اچھا یہاں پہ جی لپس کے ساتھ بٹن ہے کوئی ڈوریٹ میں ہی لگائی ہے لپس کے ساتھ بٹن لگائے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہیوی اگر فاربل کچھ اس طرح سے ہم رکھا بنا تو اس کے ساتھ ڈوریٹ اچھی لگتی ہے لیکن ڈیلی ویئر میں اس طرح سے بٹن جو ہیں وہ اچھے بھی لگتے ہیں اور کمپوٹیبل بھی ہوتے ہیں یہ لپس کے ساتھ آگئے اس کے بعد جی لیس ہے جو کہ سریز پہ لگی ہے اور پھر لیس لگی ہے جی سائیڈ چاکس پہ اس طرح سے یہ دیکھ لیں اور یہاں پہ یہ فنیشن بھی دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے یہی لیس جو ہے وہ لگی ہے چاکس پہ اب آ جاتے ہیں اس کے ٹراؤزر کے طرح ٹراؤزر بہت ہی خوبصورت بنایا ہے یہ دیکھیں جی پورے ٹراؤزر پہ اس طرح سے پنٹکس آپ کو نظر آئیں گی ایسے لیندھ وائز ریلیمی ہے یہ پورے ایسے ٹھیک ہے اوپر سے سٹارٹ ہیں بیلٹ کی سائیڈ سے اور ایسے آپ یہ جی یہ دیکھیں اور نیچے یہاں پہ ہیمیں گے یہ دیکھیں کتنی نیٹ میں سے اور کتنی سفائی سے یہ دلیلی ہے ٹھیک ہے یہ جو سلائیاں ان کو کہتے ہیں پرنٹکس اور یہ ایسے اور یہ لوس بٹم میں ٹراؤزر جو ہے وہ بنا ہے پیولٹ اسٹائل میں ٹھیک ہے تو اس کا ٹراؤزر جو ہے اس کے ساتھ وہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں دوپٹے پہ ہم نے جسٹ کی ہے جی کیونکہ خدر تابرک ہے خدر کا بیسی ہیوی ہو جاتا ہے دوپٹہ تو بہت کوئی ہیوی چیز نہیں لگائی ہے دیلی ویر والے کپڑے ہیں تو اس پہ لگایا ہے جی چاہتے ہیں فیبرک جسے فنشنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے پور سائٹس پہ کیونکہ خدر کے دوپٹے بہت ہیوی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سا اس کا دوپٹے کا پرنٹ ہے ٹھیک ہے جی تو چلیں جلدی سے دیکھتے ہیں نیکسٹ نیکسٹ ہے جی یہ اور یہ بھی کھاڑی کا ہے پرنٹڈ ہے یہ بھی دیکھیں اوڈرال ون پرنٹ ہے اور بارڈر ملا تھا بارڈر کو کتنا سے یوز کیا ہے میں ابھی آپ کو نکیل سے دکھاتا ہوں یہ اس کا راؤزر ہے اور یہ ٹوپی سی ہے اچھا پرنٹ اس کا بہت خوبصورت ہے کلر بہت اچھا ہے اور جو بارڈر ملا تھا اس کے سائٹ پہ وہ ہم نے یوز کیا ہے کچھ اس طرح سے پہلے تو نیکلین پہ یوز کیا ہے بارڈر کو ایسے یہ دیکھیں اور یہ نیکلین بارڈر کو اس طرح سے یوز کر کے بہت خوبصورت لگ رہی ہے کیونکہ ہم نے بارڈر کے ساتھ لیس کو جوائن کیا ہے جوائننگ لیس ہے بارڈر ہے اور پھر اس کے ساتھ جی پائپن لگی ہے یہ پرپل کلر کی اس کے ساتھ فنش کیا گیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ سیمپل اور سٹائلیسی نیکلین ریڈی ہو گئی ہے اور پھر وہ ہی بارڈر ہم نے یوز کیا ہے جی سلیس پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب پہلے لیس آگئی پھر بارڈر ہے اور پھر لاسٹ میں پرپل کلر کی آپ کو پائپن نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے یہ فنشنگ ہے سلیس کی میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ کیجول گرسیس ہیں تو بہت لائٹ سی لیسیس اور لائٹ سی لیسیس اور ایکسیسریس کے ساتھ ہم نے ہم کو ریڈی کیا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں آ جاتے ہیں چاکس پہ اچھا یہاں تو بارڈر آ گیا ٹھیک ہے زیادہ تر ہم بارڈر کو یوز کر رہے ہوتے ہیں دامن پہ ہم نے یہاں دامن پہ یوز نہیں کیا ہے ہم نے کیا ہے چاکس پہ اور چاکس پہ زرہ دیفرنٹ طریقے سے کیا ہے وہ اس طرح سے پہلے بارڈر ہے جو بھی پرپل جلر کی پائپن جو اس کی فنشنگ جیسے کہ سکیز میں اور نگ لائن پہ وہ کی ہے اور لیس یہاں لگانے سے یہ دیکھیں بارڈر کو جوائن کیا ہے جو لیس سے وہ بہت خوبصورت اور ڈیفرنٹ ایک سٹائل بن گیا ہے کیونکہ بہت اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں ایسے دکھاتے ہوں آپ کو یہ جیگ کریں چاکس پہلے بہت سٹائلش بن گیا ہے یہ دیکھیں اور یہ بیک سٹائلش بن گیا ہے اور اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں تو یہ چاکس سے ایسے ریڈی ہونا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے چاکس ریڈی ہونا ہے کیکر یہ یہ ہو گیا تو بارڈر کو یوز کیا ہے ہم نے اس طرح سے اچھا آپ دیکھ رہوں گے دو دیسنٹ قسم کے بارڈر ہیں یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے تو جی کچھ اسی طرح سے ملا تھا ہمیں تو جو تھوڑا بڑا بارڈر تھا وہ ہم نے چاکس پہ لگایا ہے اور یہ جو کلر فل سا ہے یہ سریز پہ اور نیک لائن پہ یوز کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے اس کا ٹراؤزر ٹراؤزر بھی تیورٹ سٹائلش میں ہے جی تھوڑا سا جوڑ پورٹر میں ہے اور اس پہ پنٹکس ہیں اور وہی لیس ہے جو کہ جوائن گئے ہیں ہم نے سریز پہ اور نیک لائن پہ لگائی اس طرح سے بن گیا ہے جی یہ والاڈرس اور اس کی فنیشنگ بھی یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں وہی پرپل کلر جو کہ نیک لائن میں اس لیس میں ہے اسی کی فنیشنگ ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے جی اور یہ بھی پرنٹ ہے پرنٹیڈ ہے اور کھاڈی کا ہے کلر ہے کچھ اس کا ڈاگ تیرے ساتھ اس کے ساتھ پرنٹ کچھ اس طرح سے سلیوز کا پرنٹ ڈیفرنٹ ہے اچھا اب اس کے ساتھ جی سٹریٹ شرٹ ہے یہ بھی نیک لائن لیس کے ساتھ بنی ہے جی کچھ اس طرح سے لیکن بہت خوبصورت سی نیک لائن ہے لیس کی ڈیٹیلنگ ہے اس کے اوپر اور سلیوز اس کی کچھ اس طرح سے ہے سلیوز کا پرنٹ ڈیفرنٹ ہے اور یہاں پہ لگی ہے جی لیس اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ڈامن پہ اور اس کی سائیڈ وڈی چوکس پہ اچھا یہاں پہ لگی ہے لیس لیکن فیبرک کے ساتھ یہ دیکھیں ٹھیک ہے چوکس پہ اس کی لیس لگ گئی ہے دامن پہ نہیں لگائی ہے اور یہ اس کی فنیش ہے اور یہ ہے جیس کا ٹراؤزر ٹراؤزر کا فیبرک ڈیفرنٹ ہے خدر نہیں ہے یہ دیکھیں سیل سکرنٹ کے ساتھ ہے اور ٹراؤزر پہ یہ کیا ہے کہ لیس لگی ہے لیکن لیس لگی ہے تھوڑی اسے ڈیفرنٹ سٹائل میں یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دی تو لازم میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیوں ایک اور چیز وہ ہے یہ یہ دیکھیں جی یاد آیا آپ کو کچھ یہ ڈریس میں نے بنایا تھا کچھ ٹائم پہلے اور اس کے بعد اتنے سارے ڈریس بنے اور اب ہی تک بن رہے ہیں یہ دیکھیں یہ تین نبی یہاں اتنیوں سسٹر ہیں جن کے ہم بنے ہیں یہ خاڑی پہ اویلیبل ہے جی میں نے اس کی ڈیٹیل ویڈیو بھی ڈالی گیا آپ لو اتنا اس کے بارے یہ کچھ نے ڈیٹیل ویڈیو بھی ڈالی گیا کامل کہانی پہ اس کا میں نے کون اس کی پرائز ہر چیز شیئر کی گیا یہ دیکھیں اگین بائی ہوئے ہیں اور اسٹیچ ہوئے ہیں یہ کہ یہاں پہ بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ دیکھ لیجوے گا اور یہ اویلیبل ہے کیونکہ یہ نیو کلیکشن کا ہے خالی کا بہت خوبصورت کلر بہت خوبصورت آرٹیکل بہت پسند آیا تھا آپ سب کو بہت سارا بنا لیا ہے میں نے اب تک اس کو ٹھیک ہے جی تو چلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دیکھیں اپنے بیواروں کا بہت سارا خیال اللہ حافظ